موسیقی اقبال رولاتے ہیں پوری قوم کو پاکستان اس وقت ہندوستان میں بیٹھ کے کبھی بارہ سالہ بچی فاطمہ بنت عبداللہ کی کہانی سناتے ہیں جو ترابلس کی جنگ میں شہدہ اور غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ دلی ملتخاق کا معصوم ہے اور امت روتی ہے اس پر خلافت اسلامیہ کو توڑا جا رہا ہے تو اقبال بیچین ہو کے پھر پھر اپنا دکھ بیان کرتے ہیں امت کے آگے اپنے رب کے آگے کہ حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفیٰ خاک خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا ہزاروں ستارے قتل ہوتے ہیں تو صبح ہوتی ہے لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے کہ جب میں نے پوچھا یہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کیوں کی جا رہے ہیں فرماتے ہیں مجھے روحانی طور پر جواب دیا گیا کہ جب کسی پرانی امارت پر پرانی بنیادوں پر بہت بڑی امارت تعمیر کرنی ہو تو پرانی بنیادوں کو کھوڑنا پڑتا ہے یہ تو ملت اسلامیہ کی جو کھدائی دیکھ رہے ہو اس وقت یہ تخریب تعمیر کے لیے دیکھنا آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد دیکھنا تو صحیح آنے والے دور میں کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اوھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ دیکھ تو صحیح اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ اس وقت کہہ رہے ہیں 1920s میں جب پوری دنیا میں تاریخی پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کی ممکن نہیں ہے کہ مسلمان آزادی کا خواب بھی دیکھ سکے اس وقت وہ فقیر خوشخبری دے رہا ہے کہ اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہریف رنگیانہ لوگوں نے اعتراض کیا 1938 میں اقبال کا انتقال ہوتا ہے لوگوں نے اعتراض کیا اس سے پہلے کہ آپ تو کراکر پہ تھے پاکستان بنے گا آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے کلکہ تیزمین ہوگا آپ تو کہتے تھے کہ مسلمان اروج حاصل کریں گے آپ تو کہتے تھے ہم سے کام لیا جائے گی دنیا کی امامت کا کہاں ہی سارے وعدے آپ کے ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوتی ہے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو جو کچھ میں نے کہہ دیا اپنی طرف سے نہیں کہا میکنی طلب ہے پاس مگر یہ میرا نہیں ہے عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے گئے آپ وہ نسل ہو جس سے اقبال بات کرتے ہیں جس کے لئے پورا کلام اقبال لکھا گیا ہے جس کے لئے اقبال نے اپنی زندگی کی صرف کر دی جس کو لئے اللہ نے بند اور فقیر کو بھیجا کہ ایک امت مسلمہ میں ایک نسل پیدا کرنی ہے جس نے آنے والی صدیوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھانا ہے واللہ وہ نسل آپ لوگ ہو یہ ذمہ داری اب آپ کو دی جائے گی وہ بندہ مومن اب آپ میں سے نکلنے ہیں اقبال جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کی پہلی شرط ایک یہ ہے کہ اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے رسول سے مضبوط کرو اور جوڑو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ایک شرط ہے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا تم زمانے کی بات کرتے ہو تم یہ بات کرتے ہو کہ اس دنیا میں ہم پاکستان وزین پر ہی طاقت کیسے بنائیں گے لوہ و قلم تیرے ہم تمہیں لوہ و قلم دے دیں گے جو تقدیر چاہو تم لکھ دیں گے ہم اس پر مہر لگا دیں گے ہو جائے گا وہ یہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے میرے بچوں کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہونے لگے گا عشق کو فریاد لازمتی تو وہ ہو چکی اقبال کے الفاظ میں کہتے ہیں ہم درہ دلدھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لیتے ہیں بچ نصیب ہوں گے وہ جو اپنے آپ کو اس تقدیر سے الگ کرتے ہیں یا اس کے ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے خوش نصیب ہوں گے آپ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا جد اپنا زور بازو اپنا قوت اپنی استقامت اپنی طاقت اپنا ذہن اپنے فکر اپنی سوچ اس مدینہ ثانی کے طفع میں استعمال کرنے کی توفیق اور اجازت ادا فرما دیں اس پاکستان کے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے آپ کے دیکھیں گے کہ یہ پاکستان اس دنیا کے عظیم ترین طاقت کے طور پر ابر رہا ہے یہ ایک قیادت جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دبتیل ہونے والی ہے انشاءاللہ یہ جو پاکستان میں مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بم دھماکے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کرپشن انکامپٹنس لائن آرڈر فساد برپا ہو رہا ہے گبرہ امر یہ پرانی بنیادوں کو کھیڑا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی نئی تعمیر کی جائے گی ایک نئی مسجد نبوی تعمیر ہونی ہے اس مدینہ ثانی میں اللہ اپنے اپنے بندے پیدا کر رہا ہے وہ نصب پیدا ہو رہی ہے جس میں آنے والی نصبوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھانا ہے پاکستان کی ناشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی اب پاکستان کی سوشل سٹرٹیجی ایکنومک سٹرٹیجی ملٹری سٹرٹیجی کلام اقبال پر بلڈ ہو رہی ہے الحمدللہ اقبال اکیسویں صدی میں انقلاب برپا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہ وقت آپ دیکھیں گے جب پاکستانی فوجیں پوری دنیا میں پھیلی بھی ہوں گی مسلمان دنیا کی قیدت ہمارے پاس ہوگی پاکستانی فوج کے اندر پنجاب رائجمنٹ بلوچ رائجمنٹ اور فرنڈیر فوس رائجمنٹ اور سندھ رائجمنٹ کے نام تبدیل کر کے اوہد رائجمنٹ غنین رائجمنٹ یرموک رائجمنٹ اور طبوک رائجمنٹ رکھتی جائیں گے اور دنیا میں دیکھو گے انشاءاللہ جو آج جو پوری دنیا پاکستان کو تہشتگرد ہونے کے تانے دیتی ہے پاکستان آنے سے منع کرتی ہے پاکستان کے سفارت خانوں کے باہر یہ دو دو دن کی لائنیں لگائیں کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پاکستان کا ویدہ مل جائے تمہارے نصیب کھل جائیں گے اپنے آپ کو اس تحریک کا حقصہ بنا اللہ تعالیٰ یہ نصیب لکھ چکا ہے اس میں وقوع پذیر ہونا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام غیرت مند اور شیروں تلیروں اور اقبال کے مومنین سے لے گا گھٹیوں ناپاکوں پلید اور کمینوں سے نہیں لے گا وہ عشق و مستی و جنون جو چاہیے اس انقلاب کو برما کرنے کے لئے وہ اللہ نے کلام اقبال میں لکھ دیا ہے اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کو عزت و مقام دے اور ہمیں توفیق دے اپنی آنکھوں سے وہ عروج ہم دیکھ سکیں جس کے لئے ہمارے بزرگوں نے خواب دے کے تھے پاکستان کی تعمیر ہو چکی اللہ ہمیں اس کی تکمیل میں حصہ بنائے اللہ حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر پاکستان زندہ بار